اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو غرل ایک ڈراما بنا ہے اور پوری دنیا میں وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے بہت سی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے تو ابھی ریسنٹلی اس کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ کے ساتھ پاکستان میں دکھایا جائے گا اور یہ دراما ترکش دراما ہے جو کہ ایک مسلم ہیرو اردو غرل کی سٹوری ہے اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اردو غرل کون تھا کہاں سے آیا کیا ہوا اس کی زندگی کیسے گزری اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس پر دراما بنایا گیا تو یہ ساری ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے چینل ابھی تک نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تیرمی صدی کا جب آغاز ہوا تو مجموعی طور پر امت مسلمہ جو تھی وہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی تو اسی حصنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیہ سے تعلق رکھنے والے خون خار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیح کرنے لگے تو توسیح کرنا چاہیے تو وہ دوسرے علاقوں پر جلغار کرنے لگے تو وہ ایک طرف وہ مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وستی یورپ تک پہنچے تو وہ دوسری طرف سائیبیریا سے ہو کے برسگیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منواتے چلتے گئے اور جلد کامیاب ہوتے گئے اور منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی دستانیں جو ہیں وہ رقم کی اور ایسا ظلم کیا کہ جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا تو منگولوں کے جو مظالم تھے ان کے آگے جو بڑی بڑی سلطنے تھے وہ اپنے دم توڑ گئیں تو دوسری طرف سلطنے تھے خوارزم میں خوراسان ایران شام اور عراق میں آلِ سلجوک کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا اس وقت ان کی قوت عوجِ شباب پر تھی چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر دیا اس طبعی کے بعد وہاں پر جتنے بھی قبیلے موجود تھے ترک قبیلے وہ ادھر ادھر حجرت کرنے لگے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ان قبیلوں میں زیادہ تر لوگ جو چرواہے تھے اور خانہ بدوش تھے تو جہاں پہ بھی سبزہ یا پانی نظر آیا وہاں پہ اپنا خیمہ لگا دیا اور اپنا ڈیرہ بنا لیا وہاں پہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ ایران اور ایراق پہنچ گئے اور کچھ جو تھے وہ مصر کی جانب ہجرت کر گئے ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ یہ جو کائی قبیلہ تھے یہ باقی جتنے بھی قبیلے تھے ان سے بڑا تھا اور طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھا یہ بہت ہی جنگ جو قسم کے لوگ تھے اور ان کا جو بادشاہ تھا یا ان کا جو سردار تھا وہ سلمان شاہ تھا یہ کائی قبیلہ جو ہے یہ اپنے سردار سلمان شاہ کی قیادت میں اپنا جو وطن تھا ان کا خراسہ اس کو چھوڑ کے یہ مختلف جگوں سے کھومتا ہوا شام کی طرف روانہ تھا اسی اثنہ میں رستے میں دریہ افرات آیا تو دریہ افرات کو قراس کرتے ہوئے جو ان کا سردار تھا سلمان شاہ وہ ڈوب گیا تو وہ پھر بچ نہ سکے تو سلمان شاہ کے نا آگے چار بیٹے تھے سنگر تکن گندوگو ارتگرل اور دندار تو سلمان شاہ کی وفات کے بعد یہ کائی قبیلہ جو ہے یہ منتشر ہو گیا اور جو سنگر تکن اور گندوگدو جو ہے یہ اپنے خاندان کو لے کے احلت چلے گئے اور جو لوگ باقی بچ گئے انہوں نے ارتگرل غازی کو اپنا جو شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اس کو کائی قبیلے کے سردار بنا دیا اور سردار جان لیا ارتگرل غازی جو تھا وہ نہائی تھی بہادر جنگجو جو شخصیت کا حمل تھے آپ اپنے قبیلے کا جو دفاع کرنا خوب جانتے تھے لہذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً کوئی چار سو بیس گرانوں پر مجتمل لوگوں کے ہمراہ اشیہ کچک کی طرف روانہ ہو گئے اور سنجوکی سلطنت میں داخل ہو گئے سنجوکی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاو دین کیقبت اول تھے جو اپنے دو انصاف کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے اور تقریل غازی جب اپنے قبیلے کے امرہ سلطان علاو دین کے زیرے سایہ پناہ لینے کے لئے آیا تخت کونیا کی طرف گیا تو رستے میں ایک جگہ آتی ہے انکرہ انکرہ کے قریب ارتقریل غازی نے دیکھا کہ دو فوجیں اپس میں جنگ کر رہی ہیں تو ارتقریل غازی ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے جو ایک فوج جو تھی وہ تعداد کے لحاظ سے کمزور تھی اور دوسری جو تھی وہ حاوی تھے طاقتور تھے زیادہ زیادہ تعداد میں تھے تو ارتقریل جو اپنے چار سو چوالیس لوگوں کے ساتھ جو اینہ وہ کمزور جو فوج تھی اس کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دی اور اپنے تھوڑے سپئیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک ٹوٹ پڑے اور بہت تیزی سے حملہ کر دیا مخالف فوج اس حملے سے اچانک حملے سے ڈر گئی اور یہ سمجھی کہ شہد ان کی کوئی مدد آ گئی ہے اور یہ فوج جو ہے وہ جیتے جیتے ہار مان گئی تو بعد میں پھر پتا چلا کہ ارتقل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا یہ جو کہ سلطان علیہ الدین کی فوج تھی تو مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزنطین عیسائی فوج تھے اور اکثر کہتے ہیں کہ وہ تاتاری تھے تو سلطان علیہ الدین جو ہے وہ ارتقل غازی کی بہادری سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کے قبیل آپ کے جو قبیلہ ہے اس کو اپنے سلطنت میں انکرہ کے قریب قراجدہ کا علاقہ دے دیا اور یہ سارا پہاڑی علاقہ تھا اور قائی قبیلہ جو تھا وہ یہیں پہ عباد ہو گیا پورا خیم وغیرہ لگا کے اور یہ قاجت ہے کہ سلطان علیہ الدین نے اس لئے یہ علاقہ اس کو دیا تھا ارتقرل کو تاکہ وہ غزنتینیوں سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرط کے ساتھ ساتھ آپ اپنے علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کرتے جائیں یہ علاقہ بزنتینی حصہ سلطنت کے بلکل ساتھ ساتھ جڑا ہوا تھا اور ارتقرل غازی نے کچھ ہرسے میں اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ اسی کے حوالے کر دیا اور ایسے ایسے بہت سارے ترک قبائل جو تھے وہ ارتقرل غازی کے ساتھ ملتے گئے اور ان کو اپنا سردار قبول کرتے گئے تو اس طرح ارتقرل غازی کی قوت اور زیادہ بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار جو تھا گرد و پیش کے لیکن اشیہ کوچک میں دولت سلجو کیا اندرونی اختلاف اور عمراء کی بغاوتوں کی سبب زوال کی آخری منزلوں میں تھی اگرچہ کونیا میں سلاج کا روم کی قدیم شان و شوکر تب بھی نمائی تھی تاہم حکومت کا دہرہ بہت محدود رہ گیا تھا ایک طرف تارتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنتینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لئے تھے اس کے علاوہ متعدد سلجو کی سرداروں نے خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموم جاری رہتا تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاوہ الدین کو بجائے تشویش کے ایک اتمنان ہوتا تھا اتمنان نصیب ہوا اور اس نے ارتغرل غازی کو مزید انعامات عطا کی چنانچہ جب ایک جنگ میں ارتغرل غازی نے سلطان علاوہ الدین کے نائے قیسیت سے تارتاری اور بزنتین کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان علاوہ الدین نے اس کے صلح میں اس کے شہر کو بھی ارتغرل غازی کے جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا نیز ارتغرل غازی کو اپنے حراب دستے کا سپس مقرر کر دیا اور اس وسیع علاقے میں بکسرت چراغہ ہوں اور زرخی زمینوں کے علاوہ متعدد کے لئے بھی تھے لیکن سلطان نونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضار تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے ارتغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدت جنگ کرنی پڑی بارہ سو اکاسی ایسوی میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ سو اٹھاسی میں ایسوی میں ارتغرل غازی نے نوے سال کے عمر میں انتقال کیا اور ارتغرل غازی کی جو زوجہ تھی وہ حلیمہ خاتون مسل جو کی شہزاد غیاس و دین مسعود ثانی کی بیٹی تھی گندوس سابج اور عثمان یہ تین بیٹے ارتغرل غازی کے تھے ارتغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے اور عثمان غازی جو تھے وہ اپنے والد کی طرح بڑے پکے مسلمان اور بہادر اور حسلہ مند انسان تھے اور انہوں نے بھی فتواز کا سسلہ اسی طرح جاری رکھا اور 1299 میں سلجوکی سلطنت جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی عثمان غازی نے اپنے دمام مفتول علاقوں میں خود دنیا کے نقشے پر سلطنت عثمانیہ کا سورہ تلو ہو گیا اور یہ تقریباً سوہ چھے سو سال تک چمک تا رہا اور جس کی وہ سج تھی تین بریازموں میں دو کروڑ کلومیٹر تک پہنچی اور اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کے لازوال داستان موجود ہیں جیسے عظمان غانی اور خان غازی سلطان مراد اول اور اسی طرح سلطان باجزید اول تو اگر ان کی تمام کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں دیکھنا چاہیں تو وہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں بھی ویڈیوز ملتی رہیں گی ارتقرل غازی کو سغوت میں دفن کیا گیا اور جو آپ کے بیٹے عثمان غازی ہیں انہوں نے ادھر ایک مسجد بھی تعمیر کروا دی اور ارتقرل غازی کا جو موجودہ مقبرہ ہے وہ سلطان عبدالحمید غانی کے دور میں دوبارہ تعمیر گیا ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کر لیں ہمارا چینل بہت شکریہ